the last meal یعنی انتم کھانا اس کا مطلب موت آنے کے جسٹ پہلے کھائے جانے والا پھوجن ہے پر کسی کو کیا معلوم کی اس کی موت کب آنے والی ہے ایسے کسی کو اپنی موت کی تاریخ پتا ہو یا نہ ہو لیکن اس دنیا میں ایک ورگ ہے جسے نہ کیول اپنی موت کی تاریخ پتا ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے last meal پر بھی چرچا کر سکتے ہیں یہ پتا ہوتے ہوئے کہ یہ ان کا آخری کھانا ہے جی ہاں موت کی سزا پا چکے خیدی صرف ایسا کر باتے ہیں فانسی کی سزا پا چکے خیدیوں سے ان کی انتم اچھا پوچھی جاتی ہے جس میں ان کا last meal بھی شامل ہوتا ہے حالانکہ اس کے لیے ہر دیش نے اپنے اپنے حساب سے limit ٹیک کر رکھی ہے اور ان دنیا بھر کی جیلوں کے اتحاس میں کچھ خیدی ایسے رہے جنہوں نے اپنے last meal میں عجیب و غریب کھانے کی چیز مانگی ہاں جب اپنی اس ویڈیو میں انہی خیدیوں کی عجیب و غریب last meal کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو دوستوں شروعات کرتے ہیں وکٹر ہیری فیگیور سے جسے سال 1960 میں میشیگن میں ہتیا کا دوشی پائے گیا تھا اس نے ایک مہیلہ کی مدد کے بہانے ڈاکٹر ایڈوارڈ بارٹلز کو اپنے گھر میں بلایا اور اسے گولی مار دی کچھ دنوں بعد ڈاکٹر کا شب ایک خیت میں بلا جلدی اسے گرفتار کر لیا گیا تین سال تک کیس چلنے کے بعد 15 مارچ 1963 کو اسے فانسی دینے کی تاریخ تیہ ہوئی جیل پرشاسن نے جب اسے اس کے انتیم بھوجن کے بارے میں پوچھا تو اس نے صرف ایک جیتون کے بیچ کی مانگ کی فانسی کے بعد اس کی جیب میں وہی جیتون پائے گیا وکٹر ہیری فیگیور چاہتا تھا کہ اس کے شب کے ساتھ اس بیچ کو بھی گڑیمن افنایا جائے تاکہ اس کی قبر سے جیتون کا پیٹ نکل جائے اور وہ شانتی کا پرتیق بنے جن کا انتیم بھوجن کافی الگ اور مہنگا تھا سال 1995 میں تھومس جے گڑیسو کو 32 سال کی عوستہ میں اکلاہوما سٹیٹ پینیٹنٹری میں گھاتا کی انجیکشن کے ذریعے مار ڈالا گیا گراسو کی موت کی سزا دو ہتیاؤں کے جرم میں دی گئی تھی اس کا پہلا شکار 87 سال کی ہیلڈا جانسن بنی تھی جسے اس نے کلہ کھوٹ کر مار ڈالا تھا اس کے ٹھیک چھے مہینے بعد گراسو نے 80 سال کی لیسلی ہولز کی اتیا کی تھی موت کے پہلے اس کی انتیم کھانے کی اچھا پوری کی گئی تو جیل پرشاسن چکت رہ گیا اس نے دو درجن سٹیمڈ کلاپس آتھا درجن باربیکیو ریپس ایک برک کنگ ڈبل چیز برگر اور دو سٹرابیری ملک شیک کے ساتھ نوڈلز کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن شیف نے نوڈلز کی جگہ سپاگٹی استعمال کیا تھا جس پر اس نے ناراضگی بھی جتائی تھی اس کے انتیم شب تھے مجھے میرے نوڈلز نہیں ملے مجھے سپاگٹی ملی ہے میں چاہتا ہوں کہ پریس یہ جان لے اپنے سب سے وچیتر انتیم بوجن کیلئے جیمز ایڈوارڈ سمیت کو جانا جاتا ہے سمیت کو انشورنس کمپنی کے لوٹ کے وقت گارڈ کی گولی مار گھرتیا کا دوشی پایا گیا جس کے چلتے 1990 میں اسے انجیکشن سے موت کی سزا سنائی گئی تھی حالانکہ اس کی ماں نے یہ دلیل دی تھی کہ اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا برین واش ہو گیا ہے لیکن جب سمیت کرافتار ہوا تو اس نے سویکار کیا کہ اس نے ایک سال کے بچے کی بلی دی ہے سمیت نے اپنے انتیم بوجن میں کچرے والی مٹی کی مانگ کی جس کا وڑو انشتھان میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ چاہتا تھا کہ اس کی آدمہ پوتھ کے روپ میں دھرتی پر ہی نہ رہ جائے حالانکہ اس کی مانگ نہیں مانی گئی تھی اسے انتیم بوجن کے روپ میں دہی دیا گیا تھا ڈیویڈ لیون وڈس کو ہتیا کے الزام میں انڈیانا میں موت کی سزا سنائی گئی تھی اس سے پہلے وڈس نے اوشیو اسنیے بائیس سال بتائے وڈس پیشے سے ایک چوڑ تھا ایک وار وہ اور اس کے دوست ٹیلی وڈس چوری کے رادے سے گھر میں گھسنے والے تھے جب گھر کے مالک نے دروازہ کھولا تو وڈس نے اسے چاکو مار دیا جس سے اس کی موت ہو گئی گرفتاری کے بعد وڈس نے اپنا جرم قبول کر دیا اپنی فانسی سے پہلے وڈس نے اپنے انتم کھانے میں پریوار کے ساتھ پیزا اور بہترے کے کھانے کی مانگ کی جیل پرشاسن نے اس کی مانگ سوئی کار کی اور تب اس نے اپنے پریوار کے ساتھ اپنی زندگی کا انتم کھانا کھایا فلپ رے وارک میں ایک لٹیرا تھا سال انیس سو اکیاسی کے دن میمفیس میں وینڈی کے ایک ریسٹروں میں لوٹ پارٹ کرتے وقت اس نے ایک پولیس عدیگاری کی کولی مار کر ہتیا کر دی جس کے ثابت ہو جانے کے بعد اسے موت کی سزا دی گئی اپنے انتم کھانے کے روپ میں اس نے اپنے لیے اور تو کچھ نہیں بلکہ بے گھروں کو شاکاری پیزا دینے ہی لے گا اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ تھی کہ اس سے اس کی آتما کو شانتی ملے گی لیکن چیل عدیگاریوں نے اس کی مانگ کو خارج کر دیا کیونکہ چیل پرشاسن کے پاس اتنا پجٹ نہیں تھا کہ وہ پورے شہر کے بے گروں کو پیزا کھلا سکیں رونی لی گارڈنر کو دو لوگوں کی ہتیا کے الزام میں موت کی سزا دی گئی سال انیس سو چاراسی اور انیس سو پچیاسی میں اس نے باری باری دو لوگوں کی ہتیا کر دی تھی جس میں سے ایک کو اس نے بھری ادارت میں گولی مار دی تھی سال دوہزار دس میں اس سے جب اس کے لاسٹ میل کے بارے میں پوچھا گیا تب جیل عدیگاری چوک گئے کیونکہ اس کی مانگ آسادھارن تھی اپنے انتیم کھانے میں اس نے سٹیگ لاؤسٹر ٹیل ایپل پائی ویڈ وانیل آئیسکریم اور ایک سیبن اپ کولڈ رنگ کی مانگ کی تھی یہ تو نہیں نہیں اس نے اچھا زائر کی کہ وہ اس پورے کھانے کو لاؤڈ آف درنگ سیریز دیکھتے ہوئے کھانا جائے گا اور اس کی یہ مانگ مان ملی گئی تھی سال 1981 میں رکی رے ریکٹر ایک ریسٹروم ایک شخص کی اتیا کر دی تھی اس کے بعد وہ سرینڈر کرنے کو تیار ہو گیا لیکن انتیم وقت میں اس نے اپنے بچار بدل لیے پھر اس نے پولیس ادھکاری کی پیٹ میں گولی مار دی اس کے بعد اس نے اپنے سر میں گولی مار لی علاج کے دوران اس کی چاند بچ گئی کیس چلا اور اسے موت کی سزا دی دی گئی اس نے اپنے انتیم بھوجن میں سٹیک، فرائیڈ چکن، چیری کھول ایڈ اور پیکن پائی کھانے کے اچھا جدائی تھی کھاتے وقت اس نے پیکن پائی بچا لی اور پولیس والا سے کہا کہ وہ اسے بات کے لیے سہیج رہا ہے سال 1992 میں اسے موت کی سزا دی گئی تھی دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عوصروں کا غلط لاب بھی اٹھاتے ہیں لارنس لسل بریور کا نام بھی انہی لوگوں میں شمار ہے اپنے انتیم بھوجن میں لارنس نے دو فرائیڈ چکن گریوی اور پیاج کے ساتھ ایک ٹریپل بیکن چیز برگر گراؤنڈ بیو کے ساتھ ایک چیز اوملیٹ سیلیڈ اور ایک پاؤنڈ باربیکیوڈ میٹ وہ بھی آدھا سفید برائٹ بیل پیپر اور جیلپینوز تین فجیٹا ایک میٹ فیسٹ پیتزا ایک کٹوری فرائیڈ اوکرا کرشٹ پینٹ کے ساتھ پینٹ بٹر ایک بلیو ویل آئسکریم کی مانگ کی اس کی مانگ اتنے بڑی نہیں تمی اس نے تین روٹ بیر کی بھی مانگ کی لیکن جب بریور کے لیے سبھی چیزیں کھانے کے لیے لائی گئیں تو اس نے انہیں کھانے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ وہ بھونکا رہی ہے اس کے اس کام نے چیل اتھکاریوں کو اتنا ناراض کر دیا کہ ٹیکسس میں انتیم بھوجن کی ستاسی سال کی پرمپرہ کوئی بند کروا دیا گیا سٹیفن وین اینڈرسن بھی ایک خطا ناک اپرادی تھا سال دوزار دو میں اڑتالیس سال کے اینڈرسن کو موت کیسے سنائی گئیں اس کے بعد جب اس سے اس کے لاسٹ میل کی اچھا پوچھی گئی تو اس نے کافی روچک لس تھمائی اس نے دو گریل چیز سینڈوچ ایک پاو سے زیادہ پنیر مکعی کا دلیا پیچ پائی اور چوکلیٹ آئس کریم کھانے کی اچھا جدائی ویلیم بونن ایک امریکی سی لیر گلر جس کا اپراد دوسرے آدھکانیوں سے بھی کروڑ تھا اس نے کئی سیوہ پورشوں اور لڑکوں کے ساتھ پہلے تو ریپ کیا پھر انہیں کڑی آتنائی دی اس کے بعد اس نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کیس اپراد کے لیے سال 1996 میں اسے موت کی سزا سنائی گئی اس کی موت سے پہلے اس نے دو پیپرونی اور سوسج پیچزا تین سکوپ چوکلیٹ آئس کریم کوکیکولا اور پیپسی پینے کی اچھا جدائی جیل پرشاسن نے اس کی انتیم اچھا پوری کر اسے زہریلے انجیکشن سے موت دے تھی تو یہ تھے وہ کہدی جن کے آخری میل کی لسٹ کافی دلچسپ تھی اب آپ کو کس کہدی کی موت سے پہلے کا لاسٹ میل پسند آیا آپ ہمیں کومنٹ کریں